بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ سینئر صحافی پاکستان کے مظر برلاس صاحب موجود ہیں اور بڑا اہم ان سے کچھ گفتگو کرنی ہے آج احمد جنجور صاحب کے متعلق جو عمران خان کے انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر آج مسنگ ہے اور شویب شاہین صاحب موجود ہے تحریک انصاف سے متعلق بہت ساری ایسی چیزیں جن سے شویب صاحب سے ان کے بارے میں پوچھیں گے جیسے ب مولانا فضل نمان صاحب کے ساتھ اتحاد اور اتجاج کے معاملے پر جو چھبیس جولائی کی کال ہے اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں میں مختصر کر کے انٹریو کو مہمان میں ساتھ دونوں قابل اعترام اور سینئر ہیں ان کے پاس چلتا ہوں مظر بھائی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں احمد جنجورہ انٹرنیشنل جو میڈیا کوارڈنیٹر خان صاحب کے ان کے جو غوا کا معاملہ اس پر تھوڑا سا کر بتا دے کی بہت شکریہ سبھی بھائی اور شہین صاحب کو میرا سلام اچھے دوست ہے میں ان کا وٹر بھی ہوں احمد جنجورہ میرے بہنوئی ہیں تو میری بہن کا فون آیا صبح جب اغان ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے تو دو ڈالے آگئے ہیں اور تو بیس پچیس لوگ ہیں مختلف افراد ہیں کچھ بردیوں میں ہیں کالی بردیوں پہنی ہوئی ہیں کوئی سیول میں ہیں لیکن مو ان کے ساتھ کے ڈھمپے ہوئے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا نہیں بیٹا دروازہ آپ کھولیں اور کوئی ان سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور حالات کا کوپیس کریں نارملی لیکن مجھے ان کو تو میں نے یہ کہہ دیا مگر میرا سوال یہ ہے کہ آخر ہم اپنے ملک پہنے لے جانا چاہتے ہیں میں بہت سے ٹی وی پروگراموں میں کہتا ہوں کالموں میں لکھتا ہوں کہ آپ کے ہم وطن ہیں آپ اپنے ہم وطنوں پہ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں مثل پچھلے ڈیڑھ دو سال سے پاکستان میں ابن زہاد کی پولیسی چل رہی ہے جس طرح ابن زہاد نے کوفہ میں خوف پھلا رکھا تھا مار دار کر رکھی تھی تو یہ لوگ پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں یعنی ایک تو کوئی شریف آنا ٹائم نہیں ہوتا رات کو ساڑھے تین چار بجے دندناتے لوگوں کی گھروں میں داکووں کی طرح چلے جاتے ہیں تو یہ رویہ درست نہیں ہے آپ کے پاس کم اس کم کوئی وارانٹ ہونے چاہیے اور آپ دن کو جائیں آپ اتنے بہادر ہیں تو آپ دن کو جائیں نا آپ چوروں کی طرح کیوں جاتے ہیں لوگوں کو گرفتار کرنے آپ اندھیری راتوں کا فائدہ کیوں اٹھانا چاہتے ہیں اندھیروں میں تو واقع سوٹاک ہو جاتے ہیں رات کے ٹائم تو واقع وہ آپ دن کی روشنی میں جائیں وارانٹ لے کر جائیں پاکستان کے شہری ہیں اور میرا یہ کم از کم یقین ہے میں جہاں تاکہ عمران خان صاحب کو جانتا ہوں اور ان کی پارٹی کو جانتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا تو مطلب یہ ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والی جماعت اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ آئین کی حکمرانی کی بات کی ہے قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے انصاف کی بات کی ہے تو انصاف کا تقاضی تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص مطلوب ہو تو آپ دن کی روشنی میں جائیں اور اس کے وارانٹ لے کر جائیں اور ان کی گھر والوں کو بڑے تمیز سے بتائیں دروازے توڑنے کے ضرورت نہیں ہیں لوگوں کے سوفے توڑنے کے ضرورت نہیں ہیں لوگوں کے ٹی وی توڑنے کے ضرورت نہیں ہیں لوگوں کو حراسہ کرنے کے ضرورت نہیں ہیں آپ بتائیں جا کے شریف آدمیوں کی طرح بیل دیں کہیں جی یہ آپ مطلوب ہیں ہمیں ہائیں میرے بانی میرا خیالہ سب سارے پاکستانی تعاون کریں گے سب کو کچھ نہیں چاہتے ہیں قانون کی حکمرانی ہو آئین کی حکمرانی ہو لیکن یہاں کیا ہے یہاں کچھ لوگ آئین کی حدود سے معورہ ہونا چاہتے ہیں یہاں کچھ لوگ قانون سے معورہ ہونا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے ہم لکھنے کو اسلامی جمہوری پاکستان لکھتے ہیں اگر یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے دو لفظ آگے نا ایک اسلامی آگیا ایک جمہوری آگیا اگر یہ اسلامی ہے تو اسلام میں ایسے ڈاکوں کی طرح آنا ٹھیک نہیں ہے بلکل صحیح بلائیں فیس کریں اور قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے اسلام میں تو یہی ہے بلکل شویف صاحب سے پوچھتے ہیں مظہر پر شویف صاحب اگر جمہوریہ ہے تو وہاں جمہوریت ہونی چاہیے جمہوری ازادی ہونی چاہیے انسانی ازادی ہونی چاہیے ازار رائے کی ازادیاں ہونی چاہیے تو اگر یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے پاکستان تو اس میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے جو نہیں ہے جو پچھلے دو سال سے بند پڑا ہے پچھلے دو سال سے ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا پاکستان کی ترقی رکی ہوئی ہے پاکستان کی محشد رکی ہوئی ہے پاکستان کی جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے پاکستان کے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے اور صرف ظلم کی داستانیں ہیں آپ جتنے کریا کریا بستی بستی شہر شہر گھومیں آپ کو ظلم کی مختلف داستانیں ملے گی اس کے علاوہ پچھلے دو سالوں میں کچھ نہیں ملے کچھ نہیں ملے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں شہر بھئی تحریکین صاحب کے وہ انٹرنیشنل کوارڈینیٹر تھے آپ کے میڈیا کوارڈینیٹر تھے جو خان صاحب کا انٹرنیشنل جو کام چلتا ہے اس وقت دنیا بھر میں اور بڑا افیکٹیو اور بڑا امپورنٹ کام تھا روحف حسن صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے اور ابھی ان کے پانچ لوگ آپ کے جو اٹھائے گئے ہیں تحریکین صاحب کیا کر رہی ہے اس کو دیکھیں یہ بڑا سنجیتہ اور سیریس معاملہ ہے ہم عدالتوں میں جا سکتے ہیں اور گئے ہوئے ہیں اور اب ہم منڈے کو سپریم کورڈ میں بھی جا رہے ہیں اور اس حوالے سے میں نے دو پٹیشنز دی ہیں ارلی ہیرنگ کی اتزاز عیسن صاحب والے کیس میں جو مسنگ پرسن والا کیس ہم نے پائل کر رکھا ہے اور اس میں ہم نے اس آرڈر کا بھی ریفرنس دیا ہے جو قاضی صاحب کی پریزیڈنسی میں یعنی ان کی زیر سرپرستی جو بیچ تھا اور اس میں آرڈر ہوا تھا تین جنوری کو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج تب جو مسنگ پرسن ہیں سو ہیں آج کے بعد ایک سرٹیفیکیٹ اور انڈرٹیکنگ جاری کرے گا ٹورن جنرل فار پاکستان کہ آج کے بعد یعنی تین جنوری کے بعد کوئی شخص نہیں اٹھایا جائے گا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے پہلی اپلیکیشن جو ارلی ہیرنگ کی ترخواستی آج سے بیس دن پہلے جمع کرائی تھی اس پہ کوئی آرڈر نہیں ہوا آج جو نئی اپلیکیشن پرسن دی ہے میں نے جمرات کو اس پہ کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا اور اس کو وہ ارجنسی تصور ہی میرا خالے نہیں کر رہے اور آپ دیکھیں گے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ ریویو تو لگانے کے لیے انہوں نے دے دیئے ہیں اپنا نوٹ شیٹ اور وہ آج مگر جہاں انسانوں کی زندگیوں کا سوال ہے جہاں لوگ اٹھائے جا رہے ہیں مسنگ پرسنز ہیں فرنامیٹل ٹرائٹس ہیں لوگوں کی لائف اینڈ لیبیٹی کا سوال ہے اس کے اوپر کوئی جلدی نہیں ہے تین جنوی کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ فوری طور پر انڈر ٹیکنگ آئی گی اور اس کے بعد کیس سنا جائے گا اس کے بعد عظر مشوانی کے دو بھائیوں کو اٹھایا گیا اس کے بعد شہباز گل کے بھائی کو اٹھایا گیا اس کے بعد شہباز بخاری کے بھائی کو اٹھایا گیا علی بخاری کو اس کے بعد یہ جو ابھی رزوان جو میڈیا کو اڈیٹر تھا اس کو اٹھایا گیا اس کے بھائی نظمان کو اٹھایا گیا پھر اس سیریز آف پرسند ہیں لیکن میں اور پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہی جیسے ہمارا سپرینکور کا فیصلہ آیا ہمارے ایک امنے کو اٹھا لیا پھر دوسرے امنے کو اٹھا لیا تیسرے امنے کے گھر میں گز گئے یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہیں ہمارے انٹلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں آئی ایس آئی کر رہی ہیں اور اس میں جو ایکسیکٹیو اثارٹیز ہیں وہ کر رہی ہیں دیکھیں اس وقت ہم نے ڈیفنس کو اٹھائی سو ارب روپے دی ہے اس سال میں اب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے ورڈ بینکی ریپورٹ کا مطابق تقریباً آدھی آبادی ہماری سطح غربت کے رکی سے نیچے چلی گئے اور آج سیٹویشن یہ ہے کہ ہم ڈیفنس پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں حالت یہ ہے بنو میں سیری گولیاں ہمارے سیبلینز کو مارے گئیں وہ اتجاجی کر رہے تھے نا اتجاجی کر رہے تھے کہ پور امن مارچ ہمیں پور امن رہنے دو بھئی تو کیا انہتے لوگ تھے آپ ٹھیک ہے اگر کسی نے ایکسیس کی ہے شیلنگ کر لیں مگر سیدھی گولیاں مارنے کا تو کوئی کانسیپٹ کہیں نہیں ہوتا اور وہ بھی ہماری فوج یہ کرے تو نیکس آپ دیکھیں مزل صاحب نے بھی بتا دیا ہمارے ملک میں ایک آئین ہے قانون ہے ایک نظام ہے ایک انصاف کا نظام ہے جمہوریت ہے جمہوریت کے اوپر انہوں نے شبخون مار لیا تمام جو آروز ہیں ہم سے آف دے ریکارڈ آن دے ریکارڈ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم تو کچھ کرنے والے نہیں تھے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یہ لوگ آئے ہیں ڈنڈے کے زور پہ ہم سے یہ فارم بٹی فائب چینج کرا ہے فارم بٹی سیون بنا دیئے ان کٹھ پتریوں کو مسلط کرنے والے یہ ہیں پھر آپ نے دیکھا جس انداز سے عطا تارل جیسے بندے سے پریس کانفرنسز کرائی گئیں کیاپرینٹ کو بتا نہیں ہے لپری پرائمیس کو بتا نہیں ہے اور کس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں آج بھی میں نے پیٹیشن فائل کر رکھی ہے جو چوبیس کو فکس ہے اڈیالا میں وہاں کنٹرول کون کرتا ہے ایک کرنل اور میجر آئی سائی کا بیٹھا وہ کٹرول کتا ہے اچھا شہطہ اڈیالا سے اڈیالا سے آپ نے ذکر کیا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تین ریفرنسیں ایک قاضی صاحب کے اوپر ایک جسٹس آمیر فاروق صاحب کے اوپر اور ایک الیکشن کمیشنر کے یہ ریفرنس تینوں آپ دائر کرنے جا رہے ہیں ایک تو دائر ہو چکا شاید الیکشن کمیشنر کا جی الیکشن کمیشنر کا ایک اور بھی ہوگا اور اس کے علاوہ شاید جسٹس آمیر فاروق صاحب پہ بھی ہو لیکن قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس تو نہ ہو لیکن ان کی حد تک یہ ہوگا کہ وہ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں نہیں لیکن خان صاحب نے تو کہا ہے ان کے اوپر جیوڈیشل اس میں ریویو ڈالیں آپ ریفرنس ڈالیں اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں جن ہمارے دوستوں کو آج میں گیا تھا لیکن میں ذرا لیٹ پہنچا جن دوستوں کو انہوں نے کہا ہے اس کا مین مطلب یہ تھا کہ چونکہ ان کی میسز نے خان صاحب کے خلاف کیا تھا پرٹیشن بھی اور ان کے خلاف بہت سارے انٹرویوز بھی دیئے تھے اور بھی بہت سارا اس پر ایک اور کی ججمنٹ بھی ہے وہ ان حالات میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ وہ خان صاحب کی کیسز سنیں اس حوالے سے انہوں نے بات کی آج میرے ساتھ لیکن ریفرنس ابھی تو ویسے بھی دو بہنیں ٹائمینیں پڑے ہوئے ہیں ریفرنس کا کوئی ایس سچ کوئی زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا فائدہ اگر کوئی ہے تو وہ لیگلی میرا خیال ہے یہی ریکیوزل کی اپلیکیشن کا ہی ہوگا آئی تنک کہ وہ فائل ہو جائے گی اچھا یہ تاثر درست ہے شویب صاحب کے قاضی صاحب کو بچانے کے لیے آپ کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں احمد خان صاحب کا نام بڑا تواتر سے آتا ہے کہ قاضی صاحب کے اوپر جو ہے وہ ریفرنسز یا اس طرح کے معاملات کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے ایسی کچھ چیز ہے اس طرح کا معاملہ دیکھیں بہت ساری چیزیں مسنڈرسٹینڈے کا شکار ہیں آپ کو ایک بات میں بتا دوں آمد خان صاحب اس ویری آنریبل مین اور انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بھی کہا ہے کہ وہ سیاست میں اور نظام انصاف میں رکابت نہ بنے اس وقت آپ کو یاد ہوگا مشرف کی کا دور حکومت تھا اور وہ الفو کے دریئے وہ حکومت جلا رہے تھے انہوں نے وہ شیخ ریاض صاحب اس وقت کے چیف جسٹس تھے ان کے خلاف پوری تحریک سے رائی تھی جب انہوں نے سکسٹی فائیب سے ان کو سکسٹی ایٹ کر دیا تھا پھر یہ جو مشرف دیکھیں ابھی صرف اسما جنگیر اسما جنگیر اور احمد خان صاحب کا گروپ بڑا سٹرونگ یہ بڑا کچھ کر سکتے تھے اگر دیکھا جائے وہ کلا بڑی طاقت ہے اس دور میں کیا اب اس دفعہ بلکل ہی خاموش تھے دیکھیں میں گزارش کروں نا اس دوانے میں کیا پھر عدلیہ تحریک سے لائی اس میں بھی یہ ٹاپ آف تی لسٹ یہ رہے لیکن بیچ کا ایک انٹرول ایسا آیا تھا جب فیضاباد دھرنا کیس کی ججمنٹ دی تھی کازی فائیسہ صاحب نے اس وقت حامد خان صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ بڑا اونرابل اور انڈیپرنٹ جج ہیں اور یہ اسٹیپلشمنٹ کے رول کو پسند نہیں کرتے جب خان صاحب کے زمانے میں ریفرنس فائل ہوا تھا اس وقت وہ حامد خان صاحب ان کے یاسپری پڑبار کے وکیل تھے جو خاضی صاحبہ علیہ السلام صاحب کو بچانے والوں میں شامل تھے لیکن جب سے وہ چیپ جسٹس بنے ہیں جب سے انہوں نے نانصافی کی ایک بنیاد قائم کرنی شروع کی ہے اس کے خلاف مستقل وہ پرسوں بھی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بیانات دیئے ہیں نہ صرف بیان دیئے ہیں بلکہ اس میں انہوں نے پریس کانفیس بھی کی ہے اور مستقل ہمارا جو ان کا گروپ ہے وہ مستقل بنیادوں پر ان کے خلاف اس مومنٹ کا حصہ ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب اس وقت سوائے مسلم لیگ نون کو فیور کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کو فیور کرنے کے علاوہ انصاف نہیں کر رہے اور پی ٹی آئی کو نقصان دے رہے ہیں اور وہ دینا چاہتے ہیں یہ انصاف کا تخاظہ نہیں ہے ہمیں اس وقت وہ موجود نہیں ہے یہ ان کے بارے میں وہ کہتے بھی ہیں وہ پریس کانفیسز میں بھی کہتے ہیں اور تمام جو ہمارے کنونشنز ہوتے ہیں اس میں بھی وہ سپیچ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ان کا ایک اپنا ایک مزاج ہے اپنی ایک ایج فیکٹر ہے ان کا لہٰذا وہ پرویکٹیو ہو کے جو ان کا رول ہونا چاہیے تھا ریگولر بیسز پہ وہ اس پہ وہ فل سپیڈ کے ساتھ وہ گفتگو کرتے شاید ان کے اس پرویکٹیو رول نہ ہونے سے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور وہ جب جو بات کہتا ہے اس پہ پھر وہ بلیو کرتا ہے میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ ہمارے گروپ کے لیڈر ہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں میں نے بہت سارے سوال آپ سے پوچھنے سیاست سے مظر بھائی سے ایک بڑی امپورنٹ چیز ابھی اب جو احمد کا معاملہ ہے اور یہ جو پانچ لوگ احمد کے ساتھ اسی ڈپارٹمنٹ کے غائب ہوئے شویب صاحب تو کہہ رہے ہیں کانونی انداز میں اس کو سپریم کورڈ لے کے جائیں گے آپ نے ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے ایمان مزاری وکیل ہے شاید آپ کی اس پہ کوئی پیشرافت ہوئی کوئی ڈیٹ لگی اس پہ کیا ہوا جی اس میں ڈیٹ لگ گئی ہے جی وہ منڈے کے دن پیر والے دن سنیں گے جسٹس کون سنیں گے جسٹس ارباب طاہر صاحب ہیں اسلامباد آئی کورڈ کے مزاری ڈاکٹر شیری مزاری کی بیٹی مجھے ویسے یہ بھی شاید صاحب کی باتیں سن کی کچھ چیزیں یاد آ رہی تھی دیکھیں کازی صاحب جو ہے نا کازی صاحب دنیا کی انوکھی باتیں کرتے ہیں جس طرح وہ خود بلوشتان ہائی کورڈ کے چیف جسٹس بنے تھے بغیر جسٹس بنے ڈیریکٹر والدار نہیں ہوتے اس طرح برتی ہو جائے اور اب دیکھئے کہ انہیں نظر سانی نون لی کی تو بڑی جلدی پڑھی ہے اور وہ جو بلے والی نظر سانی والی درخواست ہے پانچ ماہ سے اس کو وہ لیفٹ نہیں گرا رہے یہ بات تو درستہ کہ کازی صاحب پارٹ مزار بھئی یہ کالم لکھے کازی صاحب کے نام آپ کی تو بڑی آواز سنائی جانگ اخبار کازی صاحب لازمی پڑھتے ہوگی شاید ہمارا پرکام تو نہ دیکھتے ہوں اس میں لکھے خات برائے کازی کے نام میں تو کازی کو دیکھتا ہوں تو مجھے چودہ سو سال پہلے والا کازی شرعہ یاد آ جاتا ہے اچھا ابھی درمیانی راستہ آمد کے کیس میں کچھ کانٹیکٹ وغیرہ آپ کے ساتھ ہوا طریقے انصاف کی طرح کازی صاحب بات پتہ کیا ہے کہ اچھا طریقہ واردات انہوں نے رکھا ہوا ہے اس میں ہماری شاید عدالتوں کے بھی کچھ لوگ ملے ہوئے ہوں کہ یہ ہفتے کی صبح کو واردات کرتے ہیں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کہ آگے دو دن پھر چھوٹیاں ہوں اچھا جب جسٹس تھے یہاں آتر من اللہ چیف جسٹس اسلام واد آئی کوٹ کے تو سیچر ڈے کو عام طور پر کوئی نہ کوئی جاج موجود ہوتا تھا کیس سنے جاتے تھی مگر جب سے یہ موصوف آئے ہیں جسٹس آمد تو ہفتے کو کوئی سنا نہیں جاتا چنوائی نہیں ہوتی صاحب ایک ایس بھی لگا دیتے گیرہ گیرہ گھنٹے سولہ گھنٹے کیس وہ بھی چل جاتے تھے یہ یہ بابا آدم نزالہ ہے لیکن عدلیہ سے بڑی توقع ہے اس لیے کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی عدلیہ کے ججوں نے بڑی بہادری دکھائی بات نہیں سر واقعی اس میں کوئی شک نہیں اور کازی صاحب کی خائش کے باوجود نظر زانی کی درخواست نہیں لگ رہی دیکھ یہ ججل کا کمال ہے اور یہ جو سبی صاحب انہوں نے خود بنایا تھا نون لیگ اور کازی صاحب نے مل کے پرسیجر اور پریکٹس والا کہتا بندیال صاحب باندھنے کے لیے اب یہ اس میں خود بند گئے خود بند گئے میں نے آپ سے معیشت اور اس پر بہت ساری چیزیں اس پر ڈسکس کرنی ہیں شویف صاحب سے امپورنٹ سوال پوچھتا ہے شویف صاحب یہ بتائیں سر ابھی مولانا فضل عرمان صاحب کی نہیں جی اس پہ گفتگو بھی نہیں ہوئی اس پہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بلکہ ان کے ساتھ جو صحری کے گفتگو تھے حسد قیسر صاحب انہوں نے بھی بات کی ہے کہ حسد قیسر صاحب نے ان سے بات کی انہوں نے کہ جی نہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جی وہ توڑنے کو تیار ہیں ہاں یہ بات ہوئی کہ فریش الیکشنز کے لیے فریش منڈیٹ کے لیے وہ سارے پاکستان کے نئے الیکشنز کرائیں تو انہوں نے اس سے انفرنس را کیا ہو مگر یہ بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ ہمارا ارادہ ہے نہ ہی ہم نے کوئی ایسی کانسٹ دی ہے نہ ہی ہی ہم نے کوئی بات کی ہے اس کے بارے میں ہم نے تردید فوری طور پر جاری کر دی تھی ابھی چون کی پورا جلسوں کے ایک سیریز آئی ہے پانچ اگست کو دس اگست کو اٹھارہ اگست مین میجر پارٹن ہم اپنے تحیی کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے پلاننگ اور باقی سارے چیزیں کر رہے ہیں مگر جیوائی ہمارے ساتھ شریک ہوگی ابھی اس کے اوپر کوئی فائنل حتمی طور پر ہمارے درمیان کوئی تیع نہیں ہوا 26 چولائی کو لازمی ہوگا جلسہ کہ اینو سی خان صاحب نے کہ اینو سی دیں نہ دیں آپ نے جلسہ کر رہے ہیں یہ خان صاحب نے کہا ہے اور یہ اس حوالے سے ہماری پٹیشن 22 تاریخ کو فکس ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ابھی دیکھیں چیپ جلسے صاحب آبر فرق صاحب اس کو سن نہیں اس دفعہ تو آپ پہلے انہوں نے اجازت دی پھر جلسہ ہوا پھر انہوں کینسل کروا دیا پھر وہ معاملہ ابھی آپ کے سامنے تحریک لبیک آکے بیٹھ گئی تو میرے خیال اگر آپ اجازت نہ لیں تو پھر بھی جلسہ کرنا چاہئے تو آپ کر تو سکتے ہیں بسے دیکھیں اس میں تو کوئی حرج رہی ہے لیکن آپ کو بتا ہے تحریک لبیک ہے اس میں پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہے اس لیے ان کے درمیان فرق ہے بلکہ آپ کو اگر یاد ہو فیضاباد دھرنا کیس ایک ججمنٹ آئی تھی سو موٹو پروسیڈنگ ہوئی تھی کازی صاحب اس کے آثر جج دے یہی ٹی ال پی تھی یہی فیضاباد تھی یہی دھرنا تھا یہی اس وقت جج تھے اور یہی مسلم لیگ نے ان کی حکومت تھی لیکن اب تو کوئی ایکشن نہیں ہوا نہ کسی نے پوچھا وہ چار دن بیٹھے رہے ان کے ساتھ معایدہ ہوا اور وہ خوش اسروبی سے چلے گئے مگر ہمارے لوگ کے ساتھ جو مجھے کر رہے ہیں کاش کہ تھوڑا سا انڈیکیشن آپ کو بزر صاحب نے دے دی ہے اور وزید جو کچھ ہم مگت رہے ہیں میں ساتھ دشتگردی کی ایف آئی آرہیں مگت رہا ہوں الیکشن جیتنے کے بعد اور میں پاکستان کی کوئی ٹاپ پوزیشن نہیں ہے بار کی جو میں انجوائی نہ کی ہو خاؤنڈر بائیس چیئرم انسان بار کوئی سال رہا چیئرمن مختلف کمیٹیز کا رہا پریزیڈنٹ ہائی کور بار رہا سوئی کور بار کے الیکشن لڑا ہے کوئی کام نہیں ہے جو میں بار کی پولٹکس میں پینتیس سال میں لگائے ہیں سو فار پہلے تو آج تک کوئی افی آر نہیں ہوئی لیکن الیکشن جیتنے کے بعد جس طرح فارم پارٹی سیون کے دریجے مجھے ہرائے گیا آج تک سات افی آر میں بگت چکا ہوں یہ صرف احتجاج کے چکر میں لیکن میں کوئی اتراز نہیں لیکن ہمیں اپنے ورکرز کو بچانا ہے اور ہم نے کہ ہم کوٹ کی انٹریونشن اور آرڈر سے ہم جلسہ کریں بلکل آپ کانون دان ہے شویب بھئی آپ کے اوپر دشتگردی جب آپ نے اتنے بڑے اپنی پروفائل ہے آپ دشتگرد ہیں میرے اوپر غداری اور مظر بھائی کے انہوں نے انہیں دشتگرد مجھے غدار آپ کو اٹھائی لیں گے چلائیں گے اچھا میں محشت سے پہلے دو باتیں صرف کرنا چاہتا ہوں جلدی کوشش کرتا ہوں ایک تو دیکھئے سو گھوٹو جو ایکشن ہے وہ بھول گئی شاید عدالت قاضی صاحب کو لینا چاہیے ایک صوبے کی وزیراعلا جو ہے وہ کھلے عام عدلیہ کی توہین کر رہی ہے اور دوسرا یہ جو فیدہ بات درنے والی آپ نے بات کی دیکھئے ایک جینون پلئیر ہوتا ہے ایک چابی والا خلونہ ہوتا ہے دونوں میں فرق تو ہوتا ہے نا صحیح وہ چابی والی آئے چلے گئے چابی ان کو میرا خرچہ پھانی مل گیا سال کا خرچہ ہو گیا ہوگا ان کا تو اللہ اللہ خیال صلی اللہ آپ جو معیشت محیشت کے لیے جو دفتر قائم کیا گیا تھا س ای ایف س جی وہ مبینہ طور پر بند ہو گیا ہے اس کے بندے نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں اچھا دفتر بند ہو گیا جی ہاں آپ کو سعودی عرب سے کوئی پیسہ نہیں ملا بھوٹی کوڑی نہیں ملی آپ کو آپ لوگوں نے بڑی آپ کی حکومت نے دعوے کیے تھے جی یو ای والوں نے دس عرب ڈالر مختص کر دیا وہ پتہ نہیں کیا مختص دس پیسے نہیں ملے چائنہ سے آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملا چائنہ والوں نے آپ کا ڈپلومیٹک سٹیٹس بھی کم کر دیا الٹا آپ سے پیسے بھی مانگ لیے اور کوئیت والوں نے کوئی پیسے نہیں دیئے ایک ملک میں تو یہ ہوا کہ آپ کے دو وزیر رات کو پارٹی کرتے رہے صبح جو انہوں نے بریفن دی تو بریفن سے ارپی بڑے تانگ ہے اور نے کہا جاؤ بھائی روٹی چھوٹی کھا لیے چلے جاؤ کوئی پیسہ نہیں تو جب ان کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا اب اس ملک میں زراعت ہے کسانوں کا انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا سنت بند ہے محیشت کیسے چلے گی اچھا سنتوں کے لیے آپ کو بجلی چاہیے بجلی بہت مہنگی ہے تو کیسے بھائی جب سنت بند ہے اور جو چلانے کے لیے بجلی ہے وہ مہنگی ہے تو کیسے آپ کی محیشت درست ہوگی پھر آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے ٹریڈ آپ کی بند پڑی ہے کیسے محیشت درست ہوگی پھر لوگ دنیا میں ایک کہاوت ہے مشہور ہے چیز ہے حقیقت ہے کہ سیاسی استحقام بڑا ضروری ہے تو ملک میں سیاسی عدم استحقام ہیں اس سیاسی عدم استحقام میں محیشت آپ کی درست ہوگی اور آپ کا جو وزیراعظم ہے اس نے بتیس دنوں میں پینٹالیس خرب روپیہ لے لی ہے پاکستانی بینکوں سے تو وہ کس نے واپس کرنا ہے آج تو پاکستانی تاجر پیٹ اٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے یہ جو ایپی پیز والے چاریس خاندان ہیں یا ان کو بچالو یا چوبیس کروڑ لوگ کو بچالو چوبیس کروڑ میں سے بیس کروڑ پاکستانی وہ ہیں جن کی آمدری تیس ہزار سے کم ہیں یعنی وہ شرعہ غربت سے بھی نیچے ہیں اوپر والے جو ساڑھے تین کروڑ ہیں وہ بچارے ٹوپیاں بدل رہے ہیں کوئی شیب صاحب سے پیسے لے رہا ہے کوئی آپ سے لے رہے کوئی مجھ سے لے رہ ہے ایک دوسرے سے ہم تین وں لے لوں کے وہ فیس ادا کر رہے ہیں تو پانچ لاکھ اشرافیہ جو ہے اب یہ جو بڑے بڑے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں سیول بیروکریسی ہے ملٹری بیروکریسی ہے حکومتی وزیر ہیں ان کیا تو ملکو صحیح ملکو صحیح ملکو صحیح آدمی کو ہوگی اور وہ جو تیس دار سے کم لینے والا بیس کروڑ پاکستانی ہیں اگلے مہینے وہ یا تو سڑکوں پہ ہوگا یا ان میں سے بہت سے لوگ خود کشیاں کر رہے ہوں گے یا یہاں چوریاں ڈاکے بڑھ خان پہ لگانے کا شاہ محمود اور باقی لوگوں پہ کاسم سوری پہ اور پارٹی بین کرنے کا جو معاملہ ہے اگر یہ لوگ کٹھے ہوگے اور یہ لوگ سارے چلے گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ کال ادم کرانے کی طرح رہے کرتے ہو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیا بھی آپ نے خود بنا لی ہیں کاروبار سارا آپ نے چلانا ہے زیرات کا بڑا گھر کر دیا انہوں نے وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے چلانے ہیں جب آپ نے باقی ساری کام کرنے ہیں اور سردوں کی حفاظت کسی اور کسی میں ڈالنی ہے پھر وہ ہمیں دے تو کم سے کم ہم جا کے سردوں کی حفاظت کریں بات یہ ہے ان لوگوں نے اس وقت دیکھیں محول ہوتا ہے کوئی انویسٹمنٹ کا جن چوروں اور ڈاکوں کو انہوں نے مسلط کیا ہے ان کے ابھی دبائی لیکس میں پیسے نکلے ہیں مریم نواز ریپورٹیڈلی چلاتی ہے مساج سینٹر نواز شیز کے فیملی کے جناب پرابٹیز موزرداری کے فیملی کے ساری پرابٹیز محسن نکوی کے فیملی کی پرابٹیز جرنیلو کی پرابٹیز وہ راو انوار جو زرداری کا بچہ ہوا کرتا تھا اس کی سیمنٹی سیمن پرابٹیز نکلی ہیں ستتر پرابٹیز دبائی میں یعنی آپ اندازہ لگائیں اور شرم و حیاء ختم ہو گئی ہے ان چوروں اور ڈاکوں میں کوئی نیب کا نوٹس نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں گندم سکینڈل میں ایک چور ہنیف آباز کی دوسرے چور انوار کھاکڑو کہتا ہے وہ کہتا ہے اس چور چھپ کر بیٹھ گئے کوئی انویسٹیکیشن نہیں آٹھ سو رب روپے کا نقصان کیا انہوں نے پنجاب کی کسان یعنی اس ملک کو کوئی دشمن کی ضرورت ہمیں نہیں ہے وہ جو وہاں بیٹھ کے موطی بکواس کرتا ہے ہمارے خلاف وہ صحیح کرتا ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ لڑنے کی یہ تو اپنے حرکت اسے خود ہی اپنے آپ کو خراب ختم کر رہے ہیں مجھے بتائیں یونائٹن نیشنز کا ورکنگ گروپ یا وہ فلسطین کے اوپر بات کرتا ہے یا وہ پاکستان میں عمران خان کی آربیٹری ڈیٹینشن کی بات کرتا ہے اور ان لوگ کوش شرم و آیاء ختم ہو گئی ہے کہ جب مخوضہ کشمیر کی کوئی تم بات کروگے ویونائٹن نیشنز کا وہ ورکنگ گروپ کی ریزولیشن کو اٹھا کر کے آپ کے موہ پہ دے ماریں گے اس طریقے سے سارا پیسہ انجن کو مسلط کیا ہے جب یہ انویسٹمنٹ کی کسی سے بات کریں گے جس ملک کو تم اپنے ملک میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ انویسٹمنٹ لے کر تم لے جاؤ جس کو تم کہتے ہو ہم ان کے حکمران ہیں تو ہم کیوں آ کر کریں اور یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں نظر آتی نہیں سمجھ آتی اب ان فضول لوگوں نے جو یہ شوشہ چھوڑا آئے آرٹیکل سکس اور پابندی لگانے کا نہ ان میں جررت ہے نہ خلاقی طور پر ان میں صلاحیت ہے نہ آئینی طور پر یہ لگا سکتے ہیں دیکھیں سوورنیٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف جو پارٹی بنی ہو اس پارٹی اب اس وقت ان کی میجورٹی نہیں رہی وہ مینارٹی میں چلے گئے میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس طرح کو غلط فیصلہ کرے گا اور سب سے گراؤنز کیا دے رہے ہیں سائیفر آیا جی سائیفر میں تو اب ان کا جو پراسیکیوٹر جنرل تھا سید حامد علی شاہ اس نے آگر کورٹ میں آگر اس کے پابندی لگائیں گے اور جس نے کہا بیگرز جس نے کہا امریکہ ہمارا ویٹی لیٹر ہے اس موقع پہ وہ غلامی کو قبول کر کے تو وہ اقتدار میں آئے بلکہ شویف صاحب یہاں پہ نون لیگ شویف صاحب نون لیگ کی تو بڑی لمبی چار چیٹ ان کے تو بیانات انٹرنیشنل کوٹ میں پیش ہوتے کہ وہ سپریم کورٹ میں کہ قاضی صاحب کی اکثریت کا معاملہ کہاں پہنچتا ہے ان کی اکثریت نہیں بنتی اور وہی بھی قابل افسوس بات ہے کہ مظر عالمی خیل صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ میں نہیں جوائن کرنا چاہتا تو ان کا نام کنسیڈر کر کے ان کو بھی اپروو کرنا وہ مناسب نہیں تھا ہمارے جج تھے ہیں اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ریکیوز کریں وہ نہ اپنے جوائن کریں وہ کدھر کریں گے وہ تو اصولی طور پر یہ باتیں غلط ہیں یوٹ یہاں رول رہی ہے اور آپ نے بڑو کو اٹھا کر گیا مسلط کیا ہوا ہے دیکھیں وہ آلیڈی کمپوٹیشن کمیشن کے وان افتی میمبر ہیں اس لیے تنخواہیں ان کو آلیڈی مل رہی ہیں پینشن بھی مل رہی ہے تنخواہ بھی مل رہی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو سنگی کٹ میں لائے جا رہا ہے یہ کازی صاحب کا اس موقع پہ دھاک عظم کو فروغ دینا وہ اتحای غلط ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی ان کی اکثریت نہیں بنتی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اللہ ان کو ہدایت دے اب وہ جاتے جاتے دو مہینے کی چھٹیاں ہیں لیکن اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اس طرح کے غلط فیصلے کی ایک سیریز جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں اور انصاف کریں یہ چھٹیاں کب سے کب تک ہیں یہ بتا دے تھوڑا سا تک لوگوں کو پتہ جنوری سے پندرہ جولائی سے بارہ سپریمبر تک بڑی لبی چھٹیاں تو اس طرح عدالتوں کی معاملات کی ہوں گے اہم سننے کے لئے تو بینچ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ہر جگہ پہ یہاں بھی ایک دو بینچ ہوتے ہیں لاہور میں کراچی میں ایک دو بینچ ہوتے ہیں لاہور میں ہوتا ہے اسلام آباد میں ہوتا ہے تو لیکن بات وہی ہے نا کہ وہاں نہیں لگا رہے لیکن وہاں نہیں لگ رہے وہ بھی کازی صاحب نے جیوڈیشنر کمیشنر کا اجلاس بلانا ہے اور اس کے لئے ان کی ذمہ داری ہے ان جس کو مکمل کریں اور بلکہ یہاں سپریم کورٹ میں لارہے ہیں اس سٹیج پہ جب وہ جا رہے ہیں میرا خیال یہ اگلے آنے والے چیف جس صاحب کا کام تھا وہ جس کو چاہتے وہ لے آتے شویف صاحب میں ساتھ دیکھیں دو تین باتیں ہیں پہلے ایک بات تو میں شویف صاحب کے حوالے سے کروں گا شویف صاحب آپ ادارت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کھٹ آتے کہ جب حالیہ ایک فیصلے میں سپریم کورٹ پاکستان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی رہے گی جب یہ کہ دیا تو اس کے بعد بین والی آوازیں آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی توہین کر رہے ہیں جو پبندی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کو بھی اس پہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے سبی بھائی عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے نئی پوری دنیا کے ازادی پسندوں کے ہیرو ہے وہ نینسل منڈیلا سے آگے نکل چکے ہیں آپ یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں روز دوسرے دن نیا پیکنج لے کے جاتے ہیں عمران خان نے چھتر سالوں میں جو کام نہیں ہوا تھا وہ کر دی ظالمانہ نظام کے خلاف اور مجھے لگتا ہے کہ ظلم کا یہ نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا یہ ایک دو ماہ زیادہ سے زیادہ چل سکتے اس سے زیادہ نہیں چلیں گے اور ظلم کے نظام کے بعد جب خاتمہ ہوگا تو پاکستان ایک انقلابی پاکستان ہوگا پاکستان ایک بدلہ ہوا پاکستان ہوگا اور عمران خان پاکستان کی قیادت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے تجزیہ آپ کی جو باتیں جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام بھی یہی سوچتی ہے اور لوگ بھی سوچتے ہیں شویف شاہین صاحب سے کانونی اعتبار سے پوچھتے ہیں شویف صاحب کانونی اعتبار سے خان صاحب کی سارے معاملات ہیں بزر صاحب کی تجزیہ کو اگر اس پر فٹ کی جائے تو آپ کی نومائی کو ریاستی دہشت گردی کے دریئے عمران خان کو گرفتار کی گیا تھا اس کی جس پہ زمانت کے لیے ہائی کورٹ میں موجود تھے اور بائیومیٹک کرا رہے تھے وہ اس کی کوئی خانونی حسیت نہیں ہے کیونکہ جو شخص انڈر کسٹڈی ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہونے والے کوئی بھی اگر جرم ہے یا نہیں ہے اس کا رسپونسبل نہیں ہوتا مگر اس کے علاوہ کوئی خلاف مختبہ نہیں ہے لیکن ان کٹ خدریوں کو پتا ہے کہ جس دن عمران خان نے باہر آنا ہے ان کے اقتدار کا آخری دن ہونا ہے لیکن میرے خالق زیادہ دیر کے لیے وہ بلکل نہیں رکھ پائیں گے اب ان کے باہر آنے کے دن بلکل قریب ہیں اب وہ پاگل ہوئے جا رہے ہیں بکھلا ہٹ کا شکار ہیں ایک طرف سے عدلیہ کھڑی ہوگی ہے اوپر سے عمران خان کے فالورز اور پوری قوم پچاسی پرسن ان کے پیچھے کھڑی ہوگی ہے کوئی اس کرپ نظام کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب ان کی بکھرا بڑھتی چلی آ رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شک نہیں ہے یہ کرپ سسٹم جتنا ایک سپوز عمران خان نے کر دیا ہے اب یہ نہ سسٹین کر سکتا ہے نہ نہ زیادہ دیر کے لیے اس کو دوام اور بخوا اگری ہیں شویف صاحب کے ایک دو مہینے ہیں ان کے بس جی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں ایک سے تین مہینے کے درمیان بلکل صحیح شویف صاحب آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دیا تھا اس پر میں بہت زیادہ مشکور شکریہ 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 شکریہ